موسیقی ندیم رضا کا سلام بات ہے پاکستان سعجی طالقات کے پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت اس حد جدہ میں موجود ہے اس اہم تری اشید اوپر بات کرنے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں سینجر صاحبی مطین حیدر مطین سلام علیکم وآلیکم السلام ندیم رضا صاحب بھئی یہ جو پاکستان اور بھارت سعجی طالقات ہیں جیسے پیشنے کوئی چھ سال سے انتہار پشیدگی جا اتار چبھاؤ کا شکاب تھے یہ بھی کہا جاتا ہے ایک فائن لائن پر ٹیول ہو رہا تھا تو کیا آرمی چیف جنرل کمیٹ جعبید باجبہ اور بزیاد امران خان اس سے جو فائن لائن ہے اس کو کیا بہتر کرنے میں کامیاب رہیں گے جی ندیم رضا صاحب بہت شکریہ یہ بلکل آپ کا بڑا سٹوٹیجک نکتہ ہے پوائنٹ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا پہلے تو میں یہ کہوں گا کشیدگی نہیں تھی تعلقات میں کچھ سرد میری آئی تھی اور وہ سرد میری جو تھی وہ وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی کے اس بیان کے بعد آئی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی سی کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی جو اسلامی دنیا کے ایشیوز ہیں اس کو اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں جس پر سویدی عرب نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور تعلقات میں سرد میری آئی یہ کم و بیش ایک سال سوا سال یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا اب آپ نے جو سوال کیا بالکل آرمی چیف کے دورے سے یقینی طور پر خاصی بیتری آئی گی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی بھی وان ان وان میٹنگ ہوئی ہے اور پھر وفوت کی سطح پہ جب وزیراعظم عمران خان اور سعودی کراؤن پرنس کے درمیان مضاقلات ہوئے اس وقت بھی آرمی چیف موجود تھے یہ بہت بڑا بریک تھوئے پاکستان اور سوید عرب کے درمیان تعلقات کے حوالے سے یہ اس لیے بھی کہ خطے کی صورتحال بدل لی ہے امریکہ ایران سے بات کر رہا ہے ایران یہ وہ خود سوید عرب سے بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کی پچھلی پالیسی تھی مشرق مستہ کے بارے میں اب وہ پالیسی نہیں رہی رشیہ کی آمد آمد ہے چائنا کی آمد ہے اس خطے کے اندر تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹس تھی جس کے بعد سوید عرب نے یہ سوچا کہ ان حالات میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ دوبارہ کی جائے اس لیے یہ سعودی کراؤن پرنس کی پاکستان کو دعوت آئی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ایکسٹر آرڈنری یہ گفتگو ہوئی دو طرفہ تعلقات کا مکمل احادہ کیا گیا خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اچھی خبر ہے کہ ایران اور سوید عرب کے درمیان تعلقات کو نورمالائز کرنے کے لیے جو پاکستان کا انیشیٹیو تھا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے خاصی پروگرس ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایران اور سوید عرب تعلقات کے حوالے سے اچھی ریپورٹس ہیں کیونکہ جو ابھی طرف جو سیکرٹ ٹاکس ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جہاں سے اس وقت امریکی افاظ کا جو بدرال ہے جو ان کا انخلاء ہے اس کا پروسس شروع ہو چکا ہے وہاں پہ فیوچر میں سیکیورٹی کا کیا سین بنے گا انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات چونکہ کراؤنڈ پرنس کا بہت اثر و رسوخ ہے اس وقت بھارتی سرکار کے اوپر تو پاکستانی قیادت نے کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی اعتماد میں لیا کراؤنڈ پرنس کو اور اگر ہم اقتصادی صورتحال کا ذکر کریں تو پانچ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ مختلف شعبوں میں آئے گی سعودی عرب کی جانب سے اس کے اوپر ایم او یو سائن کیا گیا اور ندیم صاحب بڑا ایشو رہتا ہے پاکستانی قیادیوں کا سعودی عرب میں اس سوالے سے سعودی عرب نے بہت بڑا خیرسگالی کے جذبے کے تحت ایک ایگرمنٹ سائن کیا پاکستان کے ساتھ تیس ہزار پاکستانی قیادی ہیں سعودی عرب کی جیڑوں میں ہیں وہ اب ایک میکنیزم ہوگا کہ کیس ٹو کیس اس کو دیکھیں گے جن کی جو بقاعدہ کنوکٹڈ قیادی ہیں وہ ایک پروسیجر کے تحت پاکستان آکے اپنی قیادی کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا ہے کہ پاکستان میں ان کا رشتہ دار اب آپ جیل میں ان سے ملاقات کر سکیں گے تو سعودی عرب میں ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں تھی اور جو سعودی کہہ دی ہیں اس وقت پاکستانی جیلوں میں اگرچہ کہ اس کا ریکارڈ اس وقت موجود نہیں ہے وہ سعودی عرب میں اپنی متدکوری کریں گے باقی آپ کے سامنے کے منشیات کے اوپر ہر سال بہت ساری گرفتاریاں ہوتی ہیں سعودی عرب میں تو اس کے پروسیجر کو بھی بہتر کرنے کے لیے انٹی ناکو ٹیک سکام سعودی عرب اور پاکستان کے اس حوالے سے بھی ایک ایم او جو ہے وہ تیپ آیا گیا پھر اس سعودی عرب پاکستان ہائیس ہائیس کنسلٹنسی کارڈینیشن فورم بنایا گیا اور یہ فورم جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ملے گا ریگولر ہر سال کنسلٹیشن ہوگی اور یہ ہیڈ آف سٹیٹ کے لیول پہ یعنی وزیراعظم پاکستان اس کی طرف سے ہوں گے اور سعودی عرب کی طرف سے کراؤن پرنس ہوں گے تو ایک تو انویسمنٹ پہ ایم او ایو ہو گیا ناکو ٹیکس کنٹرول پہ ہو گیا کہدیوں کے تبادلے کے اوپر ہو گیا انویسمنٹ کے لیے ہو گیا اور کارڈینیشن کانسلٹ یہ پانچ مائدے اور مقامت کی یاداشتیں اور اس کے بعد مکمل ہمانگی پائی گئی علاقائی اور بین الاقوامی ایشیوز پر سعودی عرب اور پاکستان کے خیالات میں ڈائی ورجنٹ ویوز نہیں تھے ڈیفرنٹ ویوز نہیں تھے سعودی عرب نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہیں وہ ہر صورتحال میں اور پاکستان نے مکمل یقین دہانی کرتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی یقیتی اور اس کی سلامتی کی مکمل سپورٹ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں سارے چیزیں ہوئے سائیں لیکن اس میں بھی یہ بات ہے میری پہلا ہو جو میں نے اپنے اتدائیہ میں کہا تھا کشیدی آپ نے اس کو ڈگائی کیا اور میں ایک ایک کر کے اس کے پر آوں گا ایک تو کشیدی کے میں نے اس لئے کہا تھا کہ پاکستان نے جس طرح سے یمن بار جو تھی جو سعودی قیادت میں لڑی جاری ہے اس میں اکتالیس رکنی جو ممالک کے جو اسکری قیادت ہے اس کو ہیٹ جنرلائی شریف کر رہے ہیں پاکستان کی پارلمنٹ نے غیر جانب دار رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے پاس ایک کشیدی آ رہی تھی پھر پاکستان پھر سعودی عرب نے جس طرح سے قطر کا جو ناکہ بندی کی تھی اس کو لینڈ لاغ کر دیا تھا اس کے بائٹ آگ کر دیا تھا پاکستان نے اس میں بھی ساتھ نہیں دیا تھا پھر وہ آئی سی کا آپ نے بتا دیا تھا تو اس کے بعد سعودی عرب جس طرح سے انڈیا چلا گیا موڈی کا دورہ ہوا موڈی کا حضرات دیئے گئے اور یہ کشیدی تھی پھر آپ نے بھی بتایا کہ 500 ملین ڈالر کا پاکستان بھائیت ہے کہ یہ 500 ملین ڈالر کیا ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اس سے ساتھ جو ٹریڈ ہوئی ہے وہ 2.1 ملین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے مجموعی جبکہ بھارت کے ساتھ آپ کو حیرت ہوگی 33 بلین ڈالر سے زائد کی ٹریڈ ہوئی ہے تو یہ صورتحال دونوں ملکوں کی تو اس میں کہاں اس دورے کا وہ سمرات آئیں گے پاکستان پہ جی بالکل پہرے تو جو آپ نے کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ 500 عرب ڈالر ہوتے تو پھر یہ بڑی بات ہوتی ہے یا خالی یا خالی 5 بلین بھی ہوتے خالی 5 بلین بھی ہوتے تو یقینی تو ارپے 500 ملین ڈالر جو ہے وہ اتنا والیم نہیں ہے اگر ہم اس کا موازنہ کریں جو ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان strategic financial اور trade جو ان کے ایگریمنٹس ہیں وہ کئی سو گنا اس سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی یہ بھی commitment شو کی ہے کہ جو سعودی آئیل رفائنری پاکستان کے اندر لگنے جا رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا وہ بھی ایک بہت بڑی پراغرس ہے تو ابھی بالکل میں آپ کے نکتے سے اتفاہ کرتا ہوں کہ پاکستان نے جس طریقے سے ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھا یعنی اس پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ یومن میں اپنی پورسز بجوائے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات میں سر مہری ہے چونکہ یو اے ای اور سعودی عرب آلموسٹ ایک ہی ہیں سٹریٹیجک پارٹنر سے ہیں تو جو پالیسی سعودی عرب چلاتا ہے یو اے اس کو فالو کرتا ہے جو پالیسی یو اے ای کی ہوتی ہے سعودی عرب اسے فالو کرتا ہے اب یو اے ای کے ساتھ کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے یقینی طور پر او آئی زی کے بارے میں وزیر خالجہ کا بیان پھر جو یہ اسلامک کانٹر ٹیرریزم الائنس بنائی بلیٹری الائنس بنائی اس کے اوپر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جنرل رائیل شریف کو اس میں شامل کیا گیا لیکن کچھ ممالک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا جو دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر تھے شام اراک ایران یہ وہ ممالک تھے اور یمن خاص طور پر انہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا تو یقینی طور پر تعلقات میں سرد میری رہی لیکن اگر ہم صرف ایک فوکس کر لیں کہ جی یہ پانچ سو ملین ڈالر کا والیم بہت کم ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں باقی جو تمام تر شعبیں ڈیفنس سیکیورٹی ٹریڈ ایکوانومی نارکو ٹیکس قیدیوں کا تبادلہ یہ وہ بھی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر خاصی پراغرس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوید عرب نے یہ بھی یقین درائے کہ سعودیہ کی مارکٹ کو مزید سکل پاکستانی لیبر کے لیے کھولا جائے گا اور آپ کے سامنے ہے کہ سوید عرب اور گلف کے دیگر ممالک سے زر مبادلہ کے زخائر میں سب سے زیادہ کنٹیبوشن آتی ہے سب سے زیادہ سوید عرب ہے پھر یونیٹیڈ عرب ایمریٹس ہے اور پھر باقی خلیجی ممالک ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ سوید عرب نے یقین درائے کہ پاکستان کی سکل لیبر جو ہے اس کو بیلکم کیا جائے گا تو ہم اگر خالی اس چھوٹے فائننشل والیم کے اوپر رہیں صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہم نے ہمیں اس اس میٹنگ کے اور اس بیک تھو کے پولٹیکل ڈائمنشنز فارن پالیسی ڈائمنشن ٹریڈ اکانومی ڈیفینس سٹریٹیجک کو بھی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آگلے آنے والے دنوں میں یہ جو فائننشل والیم ہے یہ بھی ریویو ہوگا اور اس میں بھی بزید اضافہ ہوگا اس میں لگے دیکھیں آپ نے کہا کہ سعودی عرب کو جو پولیسی تھی وہ متعدہ اب امارات کی اور دیگر ممالک کی ہوتی ہے ہم کس طرح سے کمپیار کریں گے پاکستان کے ایک تھوڑا سا ڈیٹا پک شیئر ہو جاتا اچھا دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ پاکستانی سعودی عرب میں کہتے ہیں کہ پچیس لاکے قریب ہیں اچھا اتنے اتنے ہی انڈینز ہیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر کوئی ریشو کو زیادہ اب وہ نہیں ہے لیکن جی دوبارہ کہیے پاکستانی جو ڈیسپورا ہے وہ سعودی عرب کے اندر 2.5 ملین اور اسی طرح سے انڈینز کا بھی اتنا ہی حصہ بنتا ہے لیکن یو ای کے اندر جو انڈینز ہیں انڈینز ہیں ان کی تعداد بنتی ہے کوئی 35 لاکھ کے قریب اور پاکستان کے وہاں پہ جو ڈیسپورا ہے وہ پندرہ لاکھ ہے اور بنگلہ دیش کے بھی پاکستان سے زیادہ ہے جو آپ نے کہا کہ جو فورن پالیسی ہے اس میں وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے تو یہ ہے ہماری فورن پالیسی کہ جو ہموں اوائی سی عربی ہوں بلکل یہ آپ کا آپ کا نکتہ میں نے یہ لے لیا بلکل یہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یقینی طور پر یہ اعداد و شمار جو اس پہ نظر ثانی ہونے چاہیے یو ای کے اوپر اگر آپ نے پوچھا تو اس میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے لیے بیزا بین لگا دیا گیا نہ صرف وزیٹرز کے لیے بلکہ جو سکلڈ ڈیبر تھی اس کے لیے بھی اور یہی ریمیٹنسز کی سب سے بڑی ریزن بنتی ہے وجہ بنتی ہے ہندوستان کے فورن ریمیٹنسز پاکستان کی بنسبت ارمہ اور ڈالر زیادہ ہیں آپ نے بلکل صحیح کا اور وہ ریشو آپ باقی کنٹریز بھی دیکھ لیں کتر کوئیت بیرین اس میں انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو پرسنٹیج ہے پاکستان سے کہیں گنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم کپیر کرے ہیں تو پاکستان کی خالصتاً لیبر ہے ان کا ان کے وائٹ کالر جاپس والے یعنی سکلڈ پروفیشنلز وہ یو اے ای قطر سویدی رب کی مارکٹ کے اوپر چھائے بھی ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں چارٹر اکامٹرنٹس ہیں انجینئرز ہیں اور یقینی طور پر ان کے آفیس میں کام کرتے ہیں تو ہماری تو پیورلی لیبر ہے جس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں تو یو اے ای کے ساتھ تو معاملات ریویو ہونے والے ہیں یقینی طور پر اور سعودی رب میں بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی جو سکلڈ لیبر ہے جو جو پروفیشنلز ہیں ان کی تعداد بھی بڑے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی رب کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ پاکستان کی محض لیبر کو انکریج نہ کیا جائے پاکستان سے جو سکلڈ پروفیشنلز ہیں ہائیری ایچوکیٹڈ پروفیشنلز ہیں ان کی بھی سعودی رب میں بڑی ضرورت ہے جس طرح ڈاکٹرز ہوگے اور ڈاکٹرز پہلے ہی بڑی تعداد میں سعودی رب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ چیزیں بڑھیں گی اور فائننشل والیوم کو سعودی رب کو بڑھانا ہوگا پاکستان کی مین پاور کا جو بریکٹ ہے اس کی اوپر ریویو کرنا ہوگا تب ہی ہم کہیں گے کہ یہ فارم پالیسی اور جو سٹریٹیجک ریلیشنز ہیں اس میں کوئی کامیابی آئی آپ کے نکتے سے اتفاق ہے آپ کی کورسپورٹنس ہیں ساتھی ہیں ساتھی سدھان سے بعد ان کی ٹویٹ میں ابھی پڑھ رہا ہوں ہم سے بات کرتے کرتے انہوں نے کوٹ کیا ہے یہ ویون کے اوپر وہ آیا ہے کہ پاکستان کے وزیر خواجہ شامد قریشی نے کہا ہے کہ جو آرٹیکل تری سیونٹی کو جس طرح سے ختم کیا ہے اس نے بھارت میں تو وہ اس کو انڈین میٹر قرار دیا گیا ہے یہ ان کی یہ یہ میں ٹویٹ میں پڑھ رہا ہوں یہ بات یہ گویون کے اوپر یہ آئی ہے تو آپ دیکھیں نا ہماری ابو اللہ علم ابھی پاکستان کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے یہ تین گھنٹے پہلے کی وہ ٹویٹ ہے یہ پاکستان کے اس کے پر کوئی رسپانس نہیں آیا تو ہماری فوراں پالیسی ہے ہے کیا میں نے عدد شمار آپ کے سامنے پیش کی یہ ہے جس سعودی عرب کا تعلقہ پاکستان کے آج کے تو نہیں ہے نائنٹین سکسٹی سے سعودی عرب پاکستان کو بھر رہا کہتے یہ ہی ہے کہ سعودی عرب نے جو جتنا بھی قرضہ پاکستان کو دیا ہے کبھی واپس نہیں لیا ایکسپ کہ یہ آئی سی میں جو تھریڈ آئی سی میں تھریڈ کی گئی تھی پاکستان کا پرلل بلوک بنا کے جو ملائشہ جار کے منع کر دیا گیا تھا اور پہلی بار سعودی عرب نے پیسے پاکستان سے واپس مانگے تھے جی بلکل آپ کے اس نقطے سے تفاق کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے ہماری طرف سے بہت بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی میں جس اعتبار سے بہت سارے فیصلے قوم کی عمانگوں اور خواہشات کے مطابق کیے جانے چاہیئے تھے پارلیمنٹ کی جو قراردادیں اور ڈیبیٹس ہیں اس کی روشنی میں کیے جانے چاہیئے تھے وہ نہیں ہوئے یہ یقینی طور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یقینی طور پہ گری ایریاز ہیں بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوئے خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی کون چلا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سامنے تو سگنیچر فارن آفس کے ہوتے ہیں پسے پردہ میں اور نادیدہ قوت ہیں جو خارجہ پالیسی کو کنٹرول کیے گا ہے ابھی اگر فارن پالیسی کی بات کریں تو اس میں میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا جو ہمارے سفارت خانوں سفارت خانوں کی انتہائی نہ کریں ورچولی دنیا بھر میں تمام سفیروں کو سامنے بلا کر ان کی بعض خورس کی کیا آپ کی آپ کا جو رویہ ہے آپ کی جو ڈیلنگ ہے آپ کی جو سرویسز ہیں آورسیز پاکستانیوں کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہیں یہ تو ایک سپیکٹر فارن آفس کا تو میں آپ کی اس موقع سے اتفاق کرتا ہوں حضر کی جو انویسمنٹ کی بات ہوئی ہے سرمایہ کاری آئل ریفنڈری آئل ریفنڈری تو میں نے سمجھتا کہ وہ میٹھلائی ہو پائے گی ٹوٹے ہو جو سی پیک کا جو معاملہ چل رہا ہے اگر آئل ریفنڈری آتی ہے تو سعودی عرب کے پاس تو اتنی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور آئل ریفنڈری لگے گی تو وہ امریکہ سے یہ لوگ سارے آئیں گے تو امریکہ سے لوگ آئیں گے تو سوچین کا جو سی پاک ہے تو جب اس کا کیا بنے گا یہ جو ساری چیزیں دوسری ہیں میں سمجھتے ہیں دورہ جس موقع پر یہ ہوا ہے دورہ اس میں بنیادی جو فیکٹر ہے وہ اغانستان کا فیکٹر ہے کہ اغانستان سے جو امریکی فوجوں پر نکلا ہونا ہے وہاں کے جو سب سے بڑا جو اسٹیپ رولڈر ہیں وہ پاکستان ہے ایران ہے اور ادھر سے وہ ریشیا آ جاتا ہے سارا تو اب وہ انڈیا کا کوئی کریکٹر ہے نہیں نہ اس کی کوئی بڑڈر ملتا ہے کہ بڑڈر جاتا بھی ہے تو پاکستان کے راستے یا ایران کے راستے تو امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ آپ کو یاد اور وہ اسے ماہ جو کرکی کے اندرہ اغانستان کے معاملے کے پر کامیشنس ہونی تھی دس روزہ وہ اس لیے کینسل ہوگی تھی کہ پاکستان نے بائیکارٹ کیا تھا رشیا نے بائیکارٹ کیا طالبان نے بائیکارٹ کیا کہ اغانستان میں ہم انڈیا کو رول نہیں دیا جائے گا تو ایک تو یہ بھی ہے رول پاکستان کو آمادہ کرنا غالباً کہ امریکہ جا رہا تھا بھارت کو وہاں پہ ایکسیس دیا جائے جس طرح سے جو سکے نمبر دو کہ وہ جو پاکستان نے پہلے وہ خواہی ظاہر کی تھی کہ ایران اور سعودین کے درمیان تعلقات میں بیتری کے لیے اپنے کردار ادا کرے وہ کہ پہلے انیشیٹ پاکستان نے کیا بات کہ انہوں نے پھر وہ ملاقات وہاں پہ کرائی ہے تو یہ جو خطے کی جو ساری صورتحال ہے اور پاکستان کا نون عرب الائنس میں جانا کہ جس میں ایران کرکی آگیا ملیشیا آگیا ادھر سے یہ اپنا رشیہ آگیا اور چائنہ تو یہ جو ساری صورتحال ہے پاکستان نے جسوں سے فیصلہ کیا تھا کہ جیو اسٹڈیکی کے ساتھ جیو ایکنومکس کے اوپر جانا وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم قیدار ہوگا یہی وجہ ہے کہ وزیاد ملان خان سے پہلے آرمی چیف وہاں پر پہنچے کیونکہ پاکستان کے وہ خارجہ پالیسی کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چلتی ہے اور پاکستان سعودی عرب کے درمیان جو رشتہ ہے یا جو جو ایک شادی ہے پاکستان اور سعودی عرب کی وہ ایسی شادی جس میں طلاح کا کوئی سوج بھی نہیں سکتا کیونکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کے ذمہ داری جس ہوگی رہ پاکستان کو پیسہ دیتا ہے واپس نہیں لیتا کہ اس میں کلچر جہاں سے ریلیجیس ٹھوریزم آجاتی ہے اور یہ اسکری لیار سے پاکستان کو وہ دفاع کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ جو بھی دورہ ہے ابھی چاہ پانچ پوائنٹس آپ نے میں بتائیں یہ جو معایدے ہوں میں میں اس کو اتنا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس دورے کے بعد جو آفٹر شاک آئیں گے جو امپلیمنٹیشنز احمانستان میں ہوگی اور اسی طرح سے یہاں پر ہوگی تو وہ ہمیں اصل تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے کیونکہ یہ جو پاکستان کا جو پردار رہا ہے اس ساری سوٹیار میں سبتے میں اور بالقصود جو نئے بلوگز بند رہے ہیں ایسے میں پاکستان کے ساتھ سعودی رب کو آنا پڑے گا اور جو بھی معایدے ہوئے ہیں یہ پانک سے معایدے ہوئے ہیں اس لب بڑھ کے آکے دیکھنا ہوگا جو چیڑ ہے پاکستان اور سعودی رب کے درمیان اس کو بڑھانا ہوگا جو پاکستان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ اس کو وہ دینی ہوگی کیونکہ اب کوئی بھی ملک جمعوں کا متعمل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی راہ متعین کر رہا ہے وہ کچھ بھی ہو کسی کی جنگ کے اندر ماظرائی نہیں چاہتا ہے نا آپ کو اس جنگ میں دکیلنا چاہتا ہے پاکستان کی یہی قائشہ کہ وہ رہے جائیں گا رہتے ہوئے اپنے ملک کے بہتر مفاد میں فیصلے کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں مدین صاحب کے اور اس دورے کے بعد جو بھی سورتیار ہوگی چاہوانستان ہو چاہو ایران اور سلطنیب کے تعلقات ہو یا کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو سٹیپس ہوں گے وہ میری نظر میں کہ وہ دو سے تین ہفتے کے بعد گریجولی وہ ہمارے سامنے آنے شروع ہوں گے ہمیں امید اتا ہفتہ یہی کہ جانے چاہیے کہ یہ دورے کے تو بہتر سمرہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مرتب ہوں گے بہت شکریہ موسیقی